اکارا سے شہزاد علی کی ریپورٹ کی امتابق فیست آباد روڈ پر واقع نیچی رائیس میلز نے کیمیکل شدہ گندہ پانی سرکاری خال میں ڈال دیا ہے جس کے خلاف فہر دریا نے احتجاج کیا 21 جی ڈی کے رہائشن احتجاج کرتے ہو کہا کہ رائیس میلز مالکان کے متعدد بار کہا ہے کہ سرکاری خال میں زہریلہ پانی نہ ڈالیں لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اسی خال میں پانی ڈالیں گے کوئی بھی ہمارا کچھ نہیں بگار سکتا زہریلہ پانی نے ہماری فصلے کو تباہ کر دیا ہے گندے پانی سے گاؤں میں مکتی بیماریاں پھوٹ رہی ہیں جی آپ لوگ کھڑے ہیں اس جگہ پر یہ کیا پرابلم ہے آپ کو کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے جو کہ آپ نے یہ گندہ پانی خال میں ڈال دیا گیا سرکاری خال کے اندر تو آپ کو زیادہ پریشانی اسی ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ یہ کہ یہ ہمارا جو خال ہے یہ زہری زمینوں کو سراب کرتا ہے اور یہاں پہ ہمارے پہلے یہ تھا کہ اس سے پانی سے وضو بھی کرتے تھے کپڑے دونے کے استعمال میں بھی آتا تھا اور گھر میں کچھ چیزیں پکانے کے لیے میں استعمال میں ہوتا تھا پھر اس میں یہ ہوا کہ کیمیکل کا زہریلہ پانی اس میں ڈالنا شروع کر دیا جس سے زمینوں کے فصلوں کو بھی نقصان ہونے لگا اس کے بعد یہ ہوا کہ صرف زہریلہ پانی کی حد تکی نہیں بلکہ واش رومز کا پانی بھی اس میں ڈالنا شروع کر دیا جو نپاک بھی ہو گیا فصلوں کے نقصان کے ساتھ یہ ہوا کہ اب ہم اس پانی کو استعمال نہیں کر سکتے اس پانی سے کپڑے نہیں دو سکتے اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے کیونکہ اسے نپاکی بھی ہو گئی اور بیمارییں بھی پھیل رہی ہیں اس لیے بارہ انہیں کہلوایا کہا لیکن وہ بس ہاں نامے کر دیتے ہیں عملی طور پر انہیں بند کرنے کے لیے سے کوئی پلیننگ نہیں کی زمیداروں کو پریشانی الیکسے ہے اور اہلے دیو کو پانی کے استعمال میں یہ الیکسے اور قانونی طور پر اس کھالے میں یہ پانی نہیں ڈالا جا سکتا نپاک ہو یا زہریلا پانی ہو فصل کا علاوہ علاوہ زمینوں کو بھی نقصان دیتا ہے اس میں زمین میں کلے شور پیدا ہوتا ہے جس سے فصل گڑتی ہے اور پانی یہ پھر ہمارے کسی استعمال میں نہیں آتا پہر ہر چیز کا استعمال میں آتا تھا فصل کیونکہ یہ پانی نپاک بھی ہو گیا اور زہریلا بھی ہے اس لئے اس سے بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور یہ پانی جو ہر نقصان دے رہا ہے ممتاز سیاج سماج شخصیت شاہد محمود عباسی نے جی ایس ٹی وی یو کے سرائے عالم گیر کے نمائندے سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ ڈنگا کو تحصیل کا درجہ ملنا ڈنگا کا حق ہے اپنے حق کے لئے بھرپور آباز اٹھانی چاہیے اپنے حقوق کے لئے آواز نہ اٹھانے کی وجہ سے کنجہ کو تحصیل بنانے کے مقصد میں ڈنگا کو استعمال کرنے کا فیستہ کر لیا گیا ہے جنر قابل برداشت ہے کنجہ کے نسبت ڈنگا کو تحصیل بنانا ہر لحاظ سے مناسب ہے اگر ڈنگا کو تحصیل کنجہ کے ساتھ ملائے گیا تو سخت احتجاج کریں گے چترال کے ڈسٹرکٹ کوارٹرس پتال چلڈرن اینڈ ویمن وارڈ میں نئے یورٹ کا فتح ہوا مزید تفصیل دیکھتے ہیں گلہمات فارو کی کس ریپورٹ میں ڈسٹرکٹ کوارٹرس پتال چترال کے چلڈرن اینڈ ویمن سیکشن جنگ بازار میں ایک نئے وارڈ کے فتح ہوا یہ وارڈ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تمام تر سہولیات سے آراستہ ہے اس یونٹ میں آپریشنٹیٹر لیبر روم تین عدد آئیسیوز آٹھ عدد وارڈز دفاتر وغیرہ انتالیس کمروں پر مشتمل ہے یہ یونٹ سنٹرلائز اکسیجن پلانٹ اور شمسی توانائی سے چلنے والے بجلے کی نظام سے بھی آراستہ ہے یہ جدی ترین قسم یونٹ پیٹرپ اور ویش انٹرنیشنل کی مالی تاون سے تعمیر ہوا جس پر اسی میلین روپے کی لاغت آئی اس سلسلے میں ایک تقریبی ملاقب ہوئی جس میں اسسنٹر کمیشتر چترار سکالی انسلیم مہمان خصوصی تھے جبکہ میڈیکل سوبرننڈ ڈاکٹر شہزادہ ہیدرو الملک نے صدارت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر گلزار احمد ڈاکٹر رابیہ شاہب ڈاکٹر ہیدرو الملک وغیرہ نے کہا کہ اس اسپطال میں عملہ کی شدید کمی ہے یہاں ایک سوارٹ آسامیوں کی منظور شدہ یعنی سینکشن پوسٹ ہیں مگر فی الحال صرف چوالیز ڈاکٹر موجود ہے اس اسپطال کی کیٹیگری بی میں اپ گریڈیشن پندر سال پہلے ہوئی ہے مگر ابھی تک اس میں عملہ پورا نہیں ہوا اور چونسل ڈاکٹروں کی پوسٹی ابھی تک خالی ہے اس نئے یونٹ پر اسپطال کے ایم ایس ڈاکٹر ہیدرو الملک نہایت خوش ہے اس حصے کا اسپطال کا حصہ بننا اس عمارت کا یہ تو آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ ماہوں اور بچوں کے صحت پر اس کے بہت مصفت اثرات ہوں گے اور اوٹی اور لیور روم اور نرسری میں خاص کر کے انکوبیٹرز اور ان سب چیزوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ ماہوں اور بچوں کے شرعہ اموات میں کمی آئے گی چلڈرس پینشیڈرس ڈاکٹر گزار احمد نے اسے نومولود بچوں اور ان کی ماہوں کیلئے بہترین علاجگاہ قرار دیا اسی چترال اسے حکومت کے ساتھ بہترین انداد گردانتے ہیں بعد میں امیس ڈاکٹر ہدر احمد اور اسی چترال نے باقی دو طور پر اس نئی یونٹ کے ستاہ کیا تقریب میں ہینڈور اور ٹیکور کبھی چتام ہوا اور جزیترین سہولت سے آراستہ یہ نیا یونٹ باقی دو طور پر ڈسٹرکٹ کوارٹ اسپتال چترال کو حوالہ ہوا اس تقریب میں کسی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی چترال سے بیورو چیف گلہمت فروکی جیس ٹی وی یوکے صحافی قالم نگار اینکر پرسن عدبی تنظیم روش انٹرنیشنل کے مرکزی چیئرمن میہ امیر احمد مستانہ سہر بردی نے بینکنگ کی دنیا کے چمکتے ستار اپنے بھائیوں جیسے دوست ایوارڈ یافتہ مینجر ساجد سلیم کو حبیب بینک ڈاوارہ دوبارہ تائناتی پر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہوئے پھولیں گلدستہ پیش کیا اور ساجد سلیم کی مزید کامیابیوں کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا خبر شامل کرتے ہیں بیرو چیف ساجد گجر مصنف انسٹیٹیوٹ نے مصنف انسٹیٹیوٹ اسام آباد میں کازکستان پر خصوصی لیکچر کے تمام کیا کازکستان کے صفیر یرز ہان کے سطافین نے خصوصی لیکچر دیا چیئرمن مسلم انسٹیٹیوٹ اور دیوان آف جونہ گر ریاست صاحبزادہ سلطان احمد علی نے اپنے خیر مقدم کلمات کے اظہار کیا تقریب میں زندگی کے مختلف شعبہ سے تعلقنے والے افراد نے شرکت کی مان سہرہ سے عبرہ رحمت سیٹی ریپورٹر کے امتابق الیکشن سے قبل کیے وعدے پورے ہونے شروع ہو گئے رفاقی پارلیمانی سیکیٹری ام این اے سالی محمد کان سواتی نے لمبا نکہ حلقہ پیک اکتیس کی عوام کے دل جیت لیے حلقہ انہی تیرہ زلامان سہرک کے مختلف علاقوں کے لئے بجلی کے ٹرانسفارمرز اور پولز ریلیز ہو گئے ہیں انشاءاللہ مزید علاقوں کے لئے بجلی کے پولز اور ٹرانسفارمرز کچھ دنوں تک ریلیز ہو جائیں گے اس موقع پر میڈیا سے گفتو کرتے ہیں لوگوں نے کہا کہ حکم خورم شاہ امید بار جنرل کانسلر یو سی کورٹکے کے بے حد مشکور ہیں جنگی کاوشوں سے ہمارا درینہ مسئلہ حل ہوا اور امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے اور مسائل بھی حل کروانے میں اپنا قلیدی کردار ادا کریں گے آخر میں علامہ پیر سیٹ عزمت حسین شاہ ترمزی مرکزی جنرل سیکیٹری متحدہ سعداد پاکستان مرکزی جنرل سیکیٹری اتحاد مشاہ کانسل پاکستان کے پی کے نے خصوصی دعا فرمائی حق نواز بیورو چیف مان سہرہ شنکیاری کی مطابق وفاقی پارلیمانی سیکیٹری ایم این اے سالے محمد خان سواتی کی زیر صدارت سٹینڈنگ کمیٹی برائے پلیننگ انڈیویلپمنٹ کی میٹنگ جس میں انیچی کے افسرات پر زیارے برہمی مان سہرہ میں داتا سے شنکیاری دیگر انیچی کے روڈ جن کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے مگر اس پر کام ابھی تک شروع نہیں ہوا اس کے ساتھ موٹر ویر سی پیک روڈ پر جو ٹینل ہے ان میں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے کئی ہاتھ سے ہو چکے ہیں اور سی پیک روڈ پر جو انٹرچینج ہے مکمل تیار نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں ان سب کا جل مسئلہ حل کیا جن داتا سے شنکیاری دوسری انیچی کے سڑکے جن کا ٹینڈر لگ چکا ہے ایک مہینے کے اندر اندر کام شروع کر کے ریپورٹ پیش کی جائے اس کے ساتھ مان سہرہ میں تعمیر ہونے والے سمال ڈیمز کے متعلق میں حکمہ آپاشی کے ڈائریکٹر اور سین سے بریفنگ لی تنتظر جوی